پردے چار ہیں ایک نہیں چار پہلا پردہ جو ایک پورے کلٹل کی طرح گویا کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر تنہا ہوا ہے وہ سیگریگیشن آف سیکسس عورتوں اور مردوں کو علیہ درکہ وہ مخلوط معاشر اتنا دعوت ولیمہ ہو رہی ہے تو ایک طرف عورت ہیں دوسری طرف مرد ہیں مخلوط نہیں پہلا پردہ سیگریگیشن ٹھیک ہے کوئی کام کرنے کی پابندیاں نہیں ہیں تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہیں ہے لیکن یہ کہ سیگریگیشن کے ساتھ ہوگا جو بھی معاملہ ہوگا اگلا پردہ کیا ہے کہ عورت گھر سے نکلے تو یا جلباب کے اندر لپٹی ہوئی ہو اور یا یہ ہے کہ پھر اسی کی ایک شکل بن گئی وہ لپٹی ہوئی بھی ہو اپنے چہرے کے اوپر ایک اس کا حصہ پلو لٹکا بھی لے اسی کی شکل بعد میں برکے کی شکل میں آگئی آسانی ہوگئی جلباب میں ہے تو آپ کا ایک ہاتھ جو ہے عورت کا وہ چادر کو سنبھالنے پر لگے گا صرف ایک ہاتھ فری ہوگا اگر آپ نے برکہ اوڑ لیا ہے اور برکہ بھی ڈالا ہوا ہے دونوں ہاتھ فری ہیں داکٹر کے ہاں جانا ہے بچے کو لکھا دکھانا ہے بچے کو گود میں لیا اور ایک ہاتھ میں بوتل لے رکھی ہے دماغ کے لیے ورنہ یہ ہے کہ معاملہ مشکل ہو جائے گا تو برکہ اس کی ایک ارتقائی شکل ہے تیسرا پردہ چار دیواری گھر کے اندر صرف محرم داخل ہوگا نامحرم نہیں جائے چاہے وہ آپ کا داباد ہے لیکن داباد کی محرم صرف اس کی بیوی ہے آپ کی ایک بیٹی ہے دوسری بیٹیاں اس کی محرم نہیں ہیں ساس محرم ہے اور آپ کی بیوی آپ کی محرم ہے وہ اگر آئی ہوئی ہے اپنے میکے میں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اندر جو دوسری لڑکیاں ہیں وہ نامحرم ہیں سالیاں جو ہیں وہ تمہاری محرم نہیں یہ تیسرا پردہ ہے چوتھا پردہ ہے سطر محرموں کے سامنے بھی پورا جسم نہیں کھول سکتے صرف چہرہ سر کے بال بھی نہیں ہاتھ اور پاؤں یہ سطر کہلاتا ہے ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی جسم کا حصہ باپ کی نظر پہ منی آنا چاہیے بھائی کی نظر پہ منی آنا چاہیے مستور رہے گی گھر کے اندر بھی مسلمان آگا اس کے بعد جو ہے وہ صرف شوہر کا معاملہ ہے یہ چار پردے ہیں اسلام میں اس تحضیر کی بلیات آج اس کی بے اخکنی کی جا رہی ہے ختم کیا جا رہا ہے اور یہ ماسٹر سٹروک ہے اسلامی تحضیر کی جرک ہوت دینے والی شہی ہے سکر بھی مسلمان آگا ہے موسیقی